جبکل چیئرمین پنجاب لینٹ کارڈ ارتھارٹی سردار احمد علی خان دریشک آج جو ہے وہ احمد پرسیال پہنچے ہیں علمانی سیکرٹری رانہ شہباز احمد خان سے ملاقات کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سرویس سنٹر افیشل ارشد علی جو درانے ڈیوٹی جو ہے ہرٹ اٹیک کے بحث وفات پا گئے تھے ان کے گھر پہنچے ہیں اور یہاں پر جو ان کے لوائکین سے ازار تازیت بھی کیا ہے اور ان کے لوائکین کو جو ہے وزار احمد دردی کے تحت تس لاکھ روپے کا چیک بھی دیا گیا اس میں موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے سر آپ کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے اور جس پر آپ کے علاقے کے لوگ جو ہے اس اقدام کو سہرہ بھی رہے ہیں تو آپ نے جو ہے بیوہ کے لیے نوکری کا اعلان کیا تو یہ نوکری کس محکمہ میں دی جائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے قلعے تمہیں بتاؤں گا کہ جی عرشد علی کے جو برسہ ہیں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ عرشد علی کو جنت و خردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے یہ حرانہ شہباز صاحب کی اور ہماری کابشوں کے ساتھ یہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایات کے اوپر ہم یہاں پہ آئیں اور آج جو ہے وہ دس لاکھ روپے کا چیک بھی بیوہ کے سپرد کی ہے بچوں کی چھوٹے بچے ہیں اللہ ان کو بھی ان کی لمبی عمر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بچی ہے بیوہ اس کی نوکری کا بھی علان کی ہے یہاں پہ وہ چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ آل لیڈی ہم نے کی بھی ہے ہمارا ہے انشاءاللہ پی ایل آر اے کے اندر اس کو بچی کو ارجسٹ کریں گے اگر پی ایل آر اے کے علاوہ بھی اندر یہاں پہ جو باقی ڈسٹرک گورنمنٹ میں ٹیچرز ہو گیا ہے انشاءاللہ جو کمیٹمنٹ ہم نے کی ہے بچی کی جوب کے حوالے سے اس کو انشاءاللہ بہت جل پورا کریں گے سردار احمد علی خان دریشک کا کہنا ہے کہ پنجاب لینڈ کارڈ آتھارٹی میں انہیں جو عجاب دی جائے گئی ہے اس کے علاوہ دیگر کسی محکمے بھی جو ہے وہ عجاب دی جا سکتے ہیں میرے ساتھ پارلیمانی ساتھ بیران شہباز آمن خان بھی موجود ہم سے بھی بات گئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار احمد علی دریشک صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں ان کے گھر والوں کو ارشد علی سیو کے گھر والوں کو دس لاکھ روپے کا کمپنسیشن دیا ہے اور پی اے لارے میں جیسے ان کی بیوہ کو جو پا کہا ہے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی صاحب زادہ گروپ کی پہلے بھی یہی کافشے رہی ہیں تو اب بھی ہم ہر مشکل کی گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں تو جو دریشک صاحب نے وعدہ کی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو جو پی اے لارے میں لازمی ملے پہلیمانی صاحب تیرانی شباز کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر جو ہمارے شہری ہیں اگر انہیں کسی کے پریشانی کا سامنا آتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اس تقریب میں جو ایو اسیس کمیشنر رمیز زفر زلعی چیئرمین بیت المال عثمان قدیر چیما ایڈی اللار احمد پورسیال اور سرویس سنٹر افیشل انچارج بھی موجود ہے موسیقی